جینل اکلیبریم In The ISLM Model جی سٹوڈنٹس ہم جینل اکلیبریم پر آج بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ جانتے ہیں تین طرح کی مارکیٹس ہیں لیبر مارکیٹ، گوڈس مارکیٹ، اینڈ ایسٹس مارکیٹ تو ہم ان تینوں مارکیٹس کو الگ الگ ہم ان کا الیجبری کورچن ڈسکس کر چکے ہیں لیبر مارکیٹ کے اکلیبریم کی ہم بات کر چکے ہیں گوڈس مارکیٹ کی اکلیبریم کی بات کر چکے ہیں اور ہم الگبری کے لئے ایسیٹس مارکیٹ کے اکلیبریم کو ڈرائیو کر چکے ہیں سو آج ہم دیکھیں گے کہ جنرل اکلیبریم میں امپورٹنٹ میکرو اکنامک ویریبلز کی ویلیوز کیا ہوں گی سو لیبر مارکیٹ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ریال ویچ کیلئے ایکسپریشن آگیا تھا ایمپلائیمنٹ لیول کے لئے یہ ایکسپریشن تھا اور اسی طرح سے فل ایمپلائیمنٹ لیول آوٹپوٹ کے لئے آگئے تھا تو وہاں ہم نے اس پر بات پہلے بھی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ اگر فارک دیمپل پروڈکٹو بیٹی میں ایک ہی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ریال ویچ میں اضافہ ہو جائے گا ایمپلائیمنٹ لیول میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے فل ایمپلائیمنٹ لیول آف آوٹپوٹ میں اضافہ ہو جائے گا سو یہ آپ کے گوڈز مارکیٹ کی ایکوشن ہے آئی ایس کرو کی ایکوشن ہے سو اس میں جب آپ ایکلیبریم ویلی آف وائی پوٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس ریل انٹریسٹ ریٹ کی ویلی آجائے گی سو جب وائی اور آر کی ویلیو آپ کے پاس آگئیں تو اس کی مدد سے جو ہمارے پاس کچھ اور امپورٹنٹ ویریوبل ہے فارکزمپل ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کتنی ہوگی کنڈمشن کتنی ہوگی اور انویسٹمنٹ کتنی ہوگی تو وہ جو ان کے ہمارے پاس فنکشنز ہیں یہ آپ کے پاس ٹیکس کا فنکشن تھا یہ ڈیزائر کنڈمشن کا تھا ڈیزائر انویسٹمنٹ کا تھا تو اس میں جب آپ وائی کی ویلیو اور آر کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو یہ ٹی اور سی اور آئی کی ویلیوز آپ کے پاس یہاں سے نکل آئیں گی اوکے سو پرائیس لیبل اب ہم نے دیکھنا ہے جو ایک ایمپورٹنٹ ویریبل ہمارے پاس شاہ گیا ٹھیک ہے سو اس کو ہم ایسٹس مارکیٹ کے اکلیبریم کنڈیشن سے یہ ایسٹس مارکیٹ کا اکلیبریم یہ ساری ایکویشنز ہم الگ الگ تینوں مارکیٹس کو جب ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں سے ہمارے پاس یہ فائنل کنڈیشنز آئیں تھیں سو دیس ایسٹ مارکیٹ لیفٹ سائٹ پر آپ کے پاس مانی سپلائی ہے ریال مانی سپلائی اور رائٹ ہنڈ سائٹ پر آپ کے پاس ریال مانی ڈیمنڈ ہے یہ اس کی کوششن تھی تو اس میں جب آپ وائے اور آر کی ویلیوز پوٹ کریں گے وائے اور آر کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس پھر پی پی کے ریلیشنشپ آ جائے گا ری ایرنج کرنے سے یہ آپ کے پاس فنکشن آ جائے گا اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ کیا ہے نمبر ایک تو جو بات واضح ہے وہ یہ کہ پ اور ایم کے ساتھ ڈائریکٹ پرپورشنل ریلیشنشپ ہے انقرید ان ایم what is ایم ایم is the nominal money supply ایک so ان انقرید ان ایم will increase پ so ڈائریکٹ اور پرپورشنل ریلیشنشپ ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں ی کے ساتھ جب equilibrium full employment level of y میں اضافہ ہوگا تو اس کے انتیجے میں کیا ہو جائے گا یہ چکے ڈیومینیٹر میں ی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے انتیجے میں اس کی ویلیو میں ڈینامینیٹر میں اضافہ ہونے سے پرائیس میں کم ہی ہو جائے گی سو اس طرح سے آپ ان میکرو ایکنومک ویریابلز کا ریلیشنشپ ڈیفرنٹ ویریابلز کے ساتھ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں سو دا ایکلیبنیم پرائیس ریول پی پرپورشنل ٹو دا نامینل منی سپلی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اوکے اگر ایکنی 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 ای تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایکلیبنیم ریل ویچ میں اضافہ ہو جائے گا لیبر مارکٹ سے یہ پتا چلتا ہے پولی ایمپلائیمنٹ لیول اف ایمپلائیمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا اور پولی ایمپلائیمنٹ لیول اف آوٹ پوٹ میں اضافہ ہو جائے گا یہ تو ہے کہ ایف دیلی دا پوزیٹیف فیوریبل سپلائی شاک ہے پروڈکٹویٹی شاک ہے اور اگر نیگٹیف ہے تو اس کے ریورس صورتحال ہوگی ٹھیک ہے ایکنی ایڈورس سپلائی شاک that is a reduction in a it will reduce the جنرل ایکلیبنیم لیول اف ریل ویچ ایمپلائیمنٹ and output سو ایکنی ایڈورس پروڈکٹویٹی شاک because it reduces y it must increase the ایکلیبنیم ریل انٹیسٹیٹ یہ کہاں سے یہ آئی ایس کرو کی ایکویشن میں ابھی ہم نے بات کیا تو آئی ایس کرو کا ریل انٹیسٹیٹ کا y کے ساتھ نیگٹیف ریلیشنشیپ ہے تو ایف وی انکریز it means the real انٹیسٹیٹ should decrease so lower output and a higher real انٹیسٹیٹ جب آؤٹپٹ کم ہوگی اور ریل انٹیسٹیٹ میں اضافہ ہو گیا آئی ایس کرو بھی ایکویشن سے ہمیں پتا چلا تو اس کی ایمپلیکیشن کیا ہوگی اس کی ایمپلیکیشن یہ ہے کہ کندامشن اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کندامشن کا فنکشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا تھا کہ کندامشن جو آپ کی تھی وہ انکم پر ڈیپینڈ کرتی تھی پوزیٹیپلی اور انٹیسٹیٹ پر real انٹیسٹیٹ پر nominal انٹیسٹیٹ اور keeping the expected inflation constant آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ real انٹیسٹیٹ کے ساتھ اس کا نیگٹیف ریلیشنشیپ تھا تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ y کم ہو رہا ہے اور r بڑھ رہا ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ کندامشن کو کم کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور اسی طرح سے انویسٹمنٹ کا تو آپ جانتے ہیں انٹیسٹیٹ کے ساتھ نیگٹیف ریلیشنشیپ ہے تو جب انٹیسٹیٹ بڑھے گا تو انویسٹمنٹ بھی کم ہو جائے گی یہ جس لاس سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایکلیبریم ویلی آف وی ڈینومینیٹر میں آ رہی تھی پرائیس کی جو ایکویشن ہے تو اس میں اضافے سے پرائیس میں کمی واقع ہو جائے گا وی میں اضافے سے the decreed in y وی میں اضافے سے اس میں کمی ہو جائے گی اور وی میں کمی سے اس میں اضافہ ہو جائے گا سو اس طرح سے اس کا نیگٹیف ریلیشنشیپ بنے گا it's okay thank you very much